بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان رحم فرمانے والا ہے ہم چپٹر کر رہے ہیں جناز بی جناف پاکستان یونٹ سکس قائد عظم کا خواب اور پاکستان اس کی ہم ایکسرسائز کر رہے ہیں آج ہم ایکسرسائز میں کریں گے what is the synonym synonyms are two different words that mean the same thing synonyms جو ہیں وہ دو different words الیدہ الفاظ ہوتے ہیں جن کا معنی ایک ہوتا ہے جیسے small اور tiny جیسے rich rich کہتے ہیں جو دولت مند ہو تو ہم دو الفاظ کا ہم معنی ہونا synonym کہلاتا ہے how we can found synonyms look up the word meaning in the dictionary آپ انگلیش کی dictionary کھولیں اور اس میں کوئی بھی لفظ جو آپ کو نہیں آتا اس کے معنی تلاش کریں ہم اس سے پہلے کچھ پچھلے چیکٹر میں dictionary کو استعمال کرنے کا طریقہ سیکھ چکے ہیں دوسرا طریقہ and other resource is to find a synonym is the تھسارس تھسارس ایک book ہوتی ہے جس میں synonyms دیے ہوتے ہیں اور ایک تیسرا طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ اگر آپ کے پاس computer app internet use کرتے ہیں اس میں بھی آپ کو synonyms مل جاتے ہیں اس کے بعد ہم اپنے پہلا word ہے ہمارا morale ہم اس میں پڑھ چکے ہیں morale جو ہے the confidence حوصلہ والولہ keep up your morale کہ اپنا جو حوصلہ ہے وہ اوپر رکھیں confidence اس کا synonym ہے i can do it اعتماد یعنی حوصلہ کچھ کام کرنے کا آپ not کو اپنی زندگی سے نکال دیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اتنی willpower دی ہے کہ جو وہ کرنا چاہے کر سکتا ہے علامہ اقبال کا کیا خوب شیر ہے کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپائی یعنی آپ کے پاس confidence ہونا چاہیے moral ہونا چاہیے کہ جو کچھ آپ کے پاس ہے وہ اللہ کی راہ پہ لگا دیں اللہ نے اگر ہر بندے کو کچھ نہ کچھ خوبیوں سے نوازا ہے پھر اس کے بعد the most beautiful thing you can wear is confidence بہت خوبصور چیز جو آپ پہنتے ہیں وہ confidence ہے کپڑوں سے قیمتی گاڑیوں سے قیمتی جوتوں سے انسان کی پہچان نہیں ہوتی بلکہ اس کے confidence سے اعتماد سے اور حوصلے سے ہوتی ہے سیکنڈ ورڈ جو آتا ہے سنانیو ہے enthusiasm جوشو خرش ولولا کچھ کرنے کا جذبہ اور کشتیاں استعمال ہوتی ہیں اس کا سنونیم ہے جرنی جیسے سفر کرنا زمین میں بھی ہم سفر کرتے ہیں ہم مختلف ذرائع بھی استعمال کرتے ہیں جرنی کے لیے اور پیدل سڑک پہ بھی چلتے ہیں Life is a journey not a destination ہم دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے آئے ہیں زندگی ایک سفر ہے جو ازان سے شروع ہوتا ہے اور نماز پہ ختم ہوتا ہے یہ ہماری منزل نہیں ہے ہم نے ہمیشہ یہاں پہ نہیں رہنا تھوڑی سی دیر کے لیے دنیا میں آئے ہیں تو اس لیے اتنا ہی سامان جیسے کہتے ہیں نا travel light کہ جب آپ کسی سفر پہ جا رہے ہیں تو تھوڑی چیزیں رکھتے ہیں اس لیے دنیا کو تھوڑا استعمال کریں چیزیں تھوڑی کٹھی کریں لیکن یہ concept Life is a journey not a destination ہمیں strength کہاں سے ملے گی وہ قرآن پڑھنے سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنے سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلنے سے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ایک بڑی برکت والی کتاب ہے جو اے نبی ہم نے تمہاری طرف نازل کی ہے تاکہ یہ لوگ اس کی آیات پر غور کریں اور اکل و فکر رکھنے والے اس سے سبق لیں تو آج سے اپنے لئے لازم کر لیں کہ آپ نے قرآن جیب کو ترجمہ کے ساتھ پڑھنا ہے کم از کم روز کی تین آیات پڑھیں پھر ہے ایمبیشن ایمبیشن کہتے ہیں امانگ خوش ایمبیشن ایمبیشن جب ہم ایمبیشیوس ہوتے ہیں ہمارے اندر ایک بہت سٹرانگ جذبہ ہوتا ہے کہ ہم نے کچھ نہ کچھ کرنا ہے اور اس کا سنونیم ہے ہوت ہوت امید جیسے ہم ایک مٹی کے اندر بیچ دباتے ہیں اور ہمیں اس امید پر کس میں سے پودا نکلے گا اور پودے کے اوپر پھول اور پھل لگیں گے ہوت کا ایک دوسرا معنی بھی ہے ہولڈ آن پین اینڈز یعنی آپ کتنے بھی مشکل حالات میں ہو آخر ایک دن وہ چیز ختم ہو جاتی ہے اگر آپ صبر اور حوصلے سے اس کو گزار لیں پھر ایمبیشن ہے انٹینشن جیسے ہم سب سے پہلے اپنے دماغ میں پلین کرتے ہیں ہماری انٹینشن اللہ ڈائریکلی جانتا ہے لیکن ہمارا ایکشن لوگوں کو نظر آتا ہے تو اسی لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اننا مال آمالو بد نیات یعنی آمال کا داروں مدار نیتوں پر ہے everything that happens in the universe start with an intention دنیا میں جو بھی کام ہم کرتے ہیں وہ ایک نیت کے ساتھ ہوتا ہے اور نیت اچھی کرنی چاہیے اور بڑے بڑے کام کرنے کی کرنی چاہیے اللہ وسائل دینے والا ہے پھر ہے نومن کلیچر نومن کلیچر کا مطلب ہوتا ہے نام رکھنا choosing of names for things جیسے ہم science میں classification کرتے ہیں chemistry میں periodic table ہے physics میں تو اللہ تعالیٰ نے یہ صرف انسان کو خوبی بخشی کہ اللہ تعالیٰ نے سکھائے آدم کو نام جب اسے فرشتوں کے سامنے پیش کیا انہوں نے فرشتوں کو آتے تھے انہوں نے کہا ہمیں تو اتنا ہی اللہ تو انہیں علم دیا ہے جتنا تو ہمیں دیا ہم اتنا ہی جانتے ہیں پھر نیکسٹ ہے نومن کلیچر کا جو سنانیم ہے وہ ہے appellation name or title جیسے خطاب ہوتا ہے کسی کو کسی خوبی کی وجہ سے خطاب ملتا ہے پھر ہے اس کی نومن کلیچر کی سنانیم identity نیکسٹ ورڈ ہے identity پہچان شناف the fact of being who or what a person or thing is ہم کیا ہیں تو ہمارے لیے اپنے آپ کو پہچاننا بہت ضروری ہے ہم کون ہے کہاں سے آئے ہیں ہم نے کہاں جانا ہے تو کتاب اللہ کی کتاب جو ہے وہ ہمیں ہماری پہچان بھی بتاتی ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں پھر ہم مسلمان ہیں پھر ہم امتی ہیں پھر individually infradi singly separately یہ اس کے جو ہیں وہ individually synonym آپ دیکھیں ہر شخص کی انگوٹے کے نشان فرق ہوتے ہیں آنکھوں کی جو پتنی ہوتی ہے اس کا رنگ فرق ہوتا ہے وہی آنکھیں کانناک ہیں لیکن ہر ایک کی شکل فرق ہے پھر ہے distinctive مقصوص بہت سارے لوگ ہم سب انسان ہیں مسلمان ہیں لیکن ہر ایک کا ایک اپنا مقصوص مزاج ہے مقصوص آدات ہے اس کی شکل ہے مقصوص distinctive کا جو ہے synonym distinguished منفرد منتاز بہت سارے لوگوں کے گروپ میں ایک بندہ جو ہے وہ different ہے پہچانا جاتا ہے اپنے آدات کی وجہ سے اپنے کردار کی وجہ سے innovation distinguished between a leader and a follower سٹیو جابز کا کہنا ہے جو leader ہوتے ہیں وہ اپنے لئے رستہ خود چونتے ہیں ہم leadership کے لئے اپنے سے باہر لوگوں کو دیکھتے ہیں لیکن پیارے بچوں اپنے سے ہر کوئی leader بن سکتا ہے اگر آپ نے وہ اردگرد کے معاملات جو ہیں ان کو ٹھیک سے حل کرنا شروع کر دیں پھر next word emergence ظہور پذیر ہونا the process of coming into existence or prominence جیسے پاکستان دنیا کے نقشے پہ ظہور پذیر ہوا پھر appearance the way that someone or something looks اظہار کرنا جیسے ہم اپنے appearance پہ بہت توجہ دیتے ہیں کہ ہمارے کپڑے کیسے ہونے چاہیے ہیں ہماری شکل کیسے ہونے چاہیے ہیں اس کے لئے بہت پیسے خرشتے ہیں لیکن اصل میں looks are only skin deep بہت معمولی عارضی ہوتی ہیں جس طرح ہماری جلد ہوتی ہے اس کی depth نہیں ہوتی real beauties intelligence kindness charm loyalty and a caring heart اصل خوبصورتی جو ہے وہ عقل مندی رحم دلی اور وفاداری اور توجہوں سے دیکھ بھال کرنا ہوتا ہے پھر next word ہے struggle struggle کا مطلب ہوتا ہے make forceful or violent efforts to get free of restraint or constrictions جد و جہد کرنا اپنے آپ کو زنجیروں سے آزاد کرانا اور اس کا synonym ہے fight struggle to overcome eliminate or prevent کوشش کرنا کسی چیز پہ کابو پانے کی کسی چیز کو دور کرنے کی کسی چیز کو روکنے کی جس طرح سے دو لوگ ایک اگر کوئی مکہ مارے تو دوسرا اپنے آپ کو روکتا ہے تو if you want to be strong learn how to fight alone اس کا proverb کا مطلب ہے کہ اگر آپ مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو اپنے آپ کی اپنی لڑائی اکیلے لڑنا سیکھیں اپنے ایدگر جو مشکلات ہیں اس کے دوسرے اس بات پہ نہ بیٹھے رہیں کوئی کر کے دے گا بلکہ خود ان کا حال سوچیں اور ایزا پاکستانی نیشن آپ future ہیں آپ نے کس کے against fight کرنی ہے جھوٹ جھوٹ سے توبہ کر لیں اپنے آپ سے fight کرنی ہے جھوٹ نہیں بولنا corruption سے fight کرنی ہے break the corruption chain اگر آپ ایک corruption نہیں کریں گے تو یہ مت سوچیں کہ آپ کے ایک کرنے سے کیا ہوگا آپ اس chain کا ایک حصہ ہیں جس ملک کو دیمک کی طرح چاٹ رہا ہے آپ ارس corruption سے توبہ کر لیں illiteracy کے خلاف ہم نے fight کرنی ہے گندگی اور گربت کے خلاف fight کرنی ہے terrorism کے خلاف fight کرنی ہے next ہے ہمارا word ideology ideology کا ہم پہلے بھی سمجھ چکے ہیں کیا system of ideas and ideals ایک خیالات اور اپنے heroes کا ایک system ہوتا ہے جس کے اوپر ہماری economic political theory اور ساری policies بنتی ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اسلام کو اپنی ideology بنائیں اسلام way of life ہے ایک پورا system ہمیں دیتا ہے جو کہ ہماری شخصی اور اجتماعی دونوں زندگیوں کو cover کرتا ہے belief and کرنے کی ضرورت ہے اگر ہم ایک اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں تو ہمیں اس کے اوپر trust بھی کرنا چاہیے اگر ہمیں صفائی اپنے رکھنی بھی چاہیے اپنے دماغ کی صفائی کیونکہ آپ کا belief system ہوتا ہے اس کے مطابق آپ judgments بناتے ہیں اس کے مطابق آپ action کرتے ہیں یا نہیں کرتے اور اس طرح کے result برامت ہوتے ہیں کوئی فرشتے تو آئیں گے نہیں یا شیطان تو ہمیں برائی کی طرف لے کے جاتا ہے لیکن اللہ کا وعدہ ہے سچ کا رستہ اختیار کرو لیکن اگر ہم خود اٹھ کے کام کرنا شروع ہوں گے تو ہمارا گھر ہمارا ملک ہمارا سکول ہمارے گلی محلے صاف ہوں گے کسی نے تو نہیں صفائی کرنی پھر نیومرس نیومرس کا معنی ہوتا ہے great in number many بے شمار جیسے کوئی جلسہ ہو رہا تو آپ لوگوں کو گن نہیں سکتے وہ اتنے بے شمار ہوتے ہیں نیومرس many اور اس کا جو سنونم ہے جیسے اگر آپ نے کبھی آسمان پر ستارے دیکھ ہوں وہ بے نیومرس ہوتے ہم ان کو کاؤنٹ نہیں کر سکتے اسی طرح countless اب آپ یہ دیکھیں انگنت بے شمار too many to be counted جانور جو لوگ پالتے ہیں duck فارم کرتے ہیں آپ دیکھیں کہ وہ کتنی دور تک بتکیں چلیے آرہی ہیں آپ ان کو count نہیں کر سکتے اسی طرح پیار بچوں اپنے اوپر نظر ڈالیں ہمیں اللہ نے بے شمار نیمتوں سے نواز ہے جن کو ہم count نہیں کر سکتے اور سورہ رحمان میں اللہ بار بار ہمارے سامنے یہ question رکھتے ہیں تم اللہ کی کن نیمتوں کا شکر ادا کروگے تو ہمیشہ جب بھی آپ کا دل اگر آپ کے پاس ویسے کم ہے اگر آپ کے پاس گھر چھوٹ ہے ہمیشہ وہ نیمتیں دیکھیں جو اللہ نے ہمیں بہت زیادہ عطا کی ہیں کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر تم زیادہ اللہ کا شکر ادا کروگے تو میں تمہیں زیادہ دوں گا اللہ نے آنکھیں دیئے ہمیں سوٹنے سمجھنے والا دل دیا ہے دماغ دیا ہے ہاتھ پہن سلامت دیئے ہیں زندگی دیئے ہیں اگر آپ گھننا شروع کریں تو ہمیں جو نیمتیں ہیں اس کے ہوتے ہوئے تو کوئی دل کوئی چیز اداس ہونا ہی نہیں چاہیے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں امید ہے آپ کو سبق پسند آیا ہوگا